دیکھئے کہ سینہ بھی نہ تو ہاتھوں کو اوپر چڑھانے کی ضرورت کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اوپر رکھے بہتے ہیں یہ نہیں رکھنے کا طریقہ کئی لوگ اپنے کندے بھی ساسو کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ہی اچھا چڑھا کہ اوپر رکھنا برات ہے اس میں آپ دیکھئے کہ نارمل اور نیچرل طریقے سے کھڑے ہوں عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں سلوک جمع کا سیغہ ہے جیسے یعیو اللہ زین آمنو ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتا ہے پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندیں مرد زیر ناف عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں مرد کوئی اور یہ دین میں مداخلت ہے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لئے ایک ہی شکل اور ایک ہی حیعت ہے نماز کی سب کا قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ استراحت قادہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یقصہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کی طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں یا زیادہ تر آپ کو آئمہ کے اقوال ملیں گے سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولہ اور قرآت کے درمیان کچھ دیر چھپ رہتے اللہ اکبر اور صورت فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چھپ رہتے پس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قرآت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم بعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینق الثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالمائی والثلج والبرد یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جہاں یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے اگر آپ نے کہیں برف گریوی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضاء جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا اٹماسفیر جس طرح کلیر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے اور رات کے وقت بھی ایسی گلیر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے کہ ان ، قیر پر مشکریس کرنگا ہے کارپek ADAMP کارپ歡迎 کارپا یوں لگس کارپا یوں لگتا، موسیقی